اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ ہے جیسے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کوفتے کی ریسپی شیئر کروں گے یہ کیمہ ہے اس کو کوفتوں کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے جو آپ کی انگریڈنس چاہیے ہوں گے وہ یہ ساتھ ہیں چنے ہیں چنوں کا میں پاورڈر بنا لوں گی گرینڈ کر کے اور کالی مرچیں سکھا دنیا اور زیرہ جائے گا نمک مرچ جائے گی اس کے اندر ہری مرچیں بھی جائیں گی پیاز لہسن ادھرک لہسن ادھرک پیاز ہری مرچیں اور یہ ان سب کو میں نے گرینڈ کر لینا سب سے پہلے میں ان کو گرینڈ کروں گے یہ بھنے وے چنوں کا میں نے پاورڈر بنا لیے اور یہ مسالے بھی ساتھ ہی میں نے گرینڈ کر لیے اب یہ ساری چیزیں میں کیمہ کے اندر مکس کر دوں گے یہ لہسن ادھرک پیاز اور ہری مرچیں ہیں اور لال مرچ تھوڑی چاپ کے ڈالوں گی کیونکہ کالی مرچیں اور ہری مرچیں کافی ہو گئی ہیں اب اس کو سب کو میں کیمہ کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لوں گی اور مکس کر کے میں اس کے کفتے بنا لوں گی کیمہ کے اندر میں نے سارے مسالے جو اچھی طرح مکس کر لی ہیں اب میں گریوی کی بھی ساتھ تیاری کروں گی یہ پیاز لہسن ادھرک ٹوماٹر نمک مرچ ہری مرچیں یہ ٹوماٹر پیاز لہسن ادھرک اور ہری مرچیں ان کو اب میں گریانڈ کر لوں گی مسالے کے لیے یہ میں نے پیاز ادھرک لہسن ٹوماٹر ہری مرچیں سب کو گریانڈ کر لی ہے اور پتیلی میں میں نے گی ڈال دیا ہمیں اس کے اندر گریانڈ مسالہ ڈال دوں گے اور اس کو پکنے کے لیے ہلکی آگ پر چھوڑ دوں گے تاکہ یہ اچھی طرح کوک ہو جائے کفتے بنانے کے لیے ایسے ہم کیمہ لیں گے ہاتھ میں اس کو اچھی طرح پرس کر کے گول کر لیں گے اور پلیٹ کی اندر آکے اس کو اچھی طرح رول کر لیں گے اور یہ ہمارا گول گول کفتہ تیار ہو جائے گا یہ کفتے میں نے بنا کے تیار کر لی ہیں مسالہ مارا اچھی طرح ہو گیا ہو گیا اب میں اس کے اندر نمک ڈال دوں گے مرچیں بھی ڈال دوں گے اور حلدی بھی ڈال دوں گے یہ حلدی بھی اب نمک مرچ کو اچھی طرح مسالے میں بھون لیں گے یہ میں نے دو انڈے لے لی ہیں ان کو اچھی طرح پھینٹ کے میں انڈے کا کوٹ کر کے کفتوں کے اوپر ان کو فرائی کر لوں گے یہ میں نے گھیو پر رکھ دیا گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر کفتے ڈال ڈال کے فرائی کر لوں گے گرم ہو چکا ہے گرم ہو چکا ہے موسیقی موسیقی بہت اچھی فشبو آ رہی ہے ہمارے کی چلتے آج اور یہ آج کمپلیٹ میتھڈ ہے ہمارا کوفتوں کا پہلے بھی میں نے کوفتے بنائے ہوئے ہیں لیکن میں نے جو ہے نا ان کی جو میری نیشن اور بنانے کا جو میتھڈ نہیں بتایا تھا آج میں یہ کمپلیٹ رسٹری بتا رہی ہیں آپ کو کوفتے مارے فرائی ہو گئے ہیں اب میں مسالے کے اندر ان پر ڈال دوں گا یہ مسالہ مارے بینکل اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں کوفتے ڈال دوں گے اب یہ مسالہ بھی بنایا ہے کوفتے بھی پکے میں تو ان کو زیادہ کچھ کک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر میں کوفتے ڈال کے تو تھوڑا سا گریوی کے لیے پانی ڈال دوں گی اس کو بھونڈا بھانڈا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ پک تک ہیں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی جتنی کی گریویاں میں چاہیے اور ایک دو بال آئیں گے تو یہ پک جائیں گے کوفتے ہمارے پک کے تیار ہو گئے ہم میں اس کے در دھنیا ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاؤں گے یہ میری آج کی کوفتے کی ریسپی ویڈیو دیکھ کے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور جو نیو ہیں میرے چینل پہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ